بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملی شام دی بانگ جد شام اندر آو طرف نماز بے آم آیا رونا نال حسین دا مار چیخا جد پاک محمد دا نام آیا کسے پچھیا کہ دیاں کیویں رویں عابد آکھیا اہ گلنا دل دیاں نے او دیا ہندیاں کہ دیاں نال میرے جد نام دیاں بانگاں آج مل دیاں نہیں اب ہر قاتل حسین کی یہ تمنہ ہے کہ یزید کے سامنے واقعہ کربلا میں سناوں ہر کوئی بے قرار ہے چنانچہ سب سے پہلے زخر بن قیس نے یزید کو فتح کی خوشخبری سنائی کہ حسین ابن علی اپنے اٹھارہ اہل بیت اور رفقہ اور احباب کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے ہم نے انہیں شکست دے دی اور قتل کر دیا اس وقت ان کے لاشے کربلا میں تبتے ہوئے ریگستان میں برہنہ پڑے ہوئے ہیں ان کے لباس خون میں تر ہیں ان کے چہرے گرد و غبار سے آلود ہیں پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جوم اٹھا مگر جب اس کا حولناک انجام اس کی نظروں کے سامنے آیا تو کام گیا بار بار چھاتی پر ہاتھ مارتا کہ ہائے افسوس ہائے افسوس اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں میری نفرت اور دشمنی پیدا کر دی ہائے میں قتل حسین سے ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گیا ہوں اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا اور اہل بیت کو بھی دعوت دی یزید امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے ابن حسین اگر تیرا باپ میری بیت کر لیتا تو نہ مرتا فرمایا ظالم میرا باپ مرا نہیں وہ ہمیشہ زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا جو خدا تعالیٰ کے نام پر جان کا نظرانہ دے اسے فنا نہیں بقا ہے ارے بدبخت تیرا نام مٹ جائے گا میرے باپ کا نام صبح قیامت تک زندہ رہے گا سریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہ موسی اسلام کے تحفظ کے لیے کمبہ خرمان کیا تو جب تک دین اسلام رہے گا میرے باپ کا نام دنیا ہستی میں چمکتا رہے گا کیونکہ توحید کی ایک برکہ جوہندہ ہے حسین الہاد کے برباد قنندہ ہے حسین ہے ظالم اور مظلوم کے انجام میں فرق مردہ ہے یزید تو زندہ ہے حسین اور پھر تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے یزید دیر تک خموش رہا پھر سرداروں سے متوجہ ہو کر کہنے لگا اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے ان نام نہاد مسلمانوں میں ایک پکے اور سچے عاشق رسول اور محب اہل بیت حضرت نومان بن بشیر بھی موجود تھے وہ کہنے لگے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے جو ان کے ساتھ اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول دی جائیں سید زادیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ روپڑی فرمایا ظالم تو پہلے رسول زادیوں کو گلی گلی پھیرا کر اب ہمارا تماشا دیکھنا چاہتا ہے خبردار ہمیں اس محل کی کوئی ضرورت نہیں اگر تجھ سے ہو سکے تو ہمارے لیے ایک ٹوٹی ہوئی جھومپڑی کافی ہے بالا آخر یزید نے اہل بیت کی خواتین کے لیے ایک الادہ مکان کا انتظام کیا حضرت زینب کی خواہش پر سر حسین آپ کے حوالے کر دیا گیا زینب سر اقدس کو سامنے رکھتی تو گزرے ہوئی دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی اور گڑ گڑا کر رونے لگتی اس کے بعد دوسرے ہی دن اہل بیت کا یہ دلداز قافلہ نومان بن بشیر کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا